کو پاور بائی گرین پلائی ایزیرو چلو کھل کے سانس لو یہاں پر ہوتی رہی یہاں کے لوگوں میں میں نے اچسکتا دیکھی یہاں کے لوگوں میں میں نے جاگ رکتا دیکھی اور دیکھا کہ وہ کتنے بے خوف ہیں نربک ہیں کیونکہ وہ اپنے مطادکار کا استعمال کرنے کے لیے کھل کر سامنے آئے لیکن یہاں پر سیاسی زمین میں زہر گھولنے کی ساجش رچنے کے لیے ہیدر آبادی بھائی جان اب پہنچ چکے بنگال ان کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی سیاسی زمین کو یہاں پر بڑا بنانے کے لیے یا پھر اسی سیاسی زمین میں د دراصل اس راجنیتک پرشت بھومی میں اپنے کردار کو بڑا بنانے کے لیے انہیں لگا کہ کچھ ایسی تقریریں پیش کریں جس نفرت کی سیاست یہاں پر پن پر میرے بنگال میں دراصل یہ نفرت کی سیاست بن پانے کی جو ساجش کی جاری ہے نا اس میں ہیدر آبادی بھائی جان اب بھٹکتے ہوئے پھر سے بنگال پہنچے ہیں بنگال پہنچے اور آج جب بنگال پہنچنے کے بعد انہوں نے ایسی تقریریں دی جس میں نفرت کی بات ہوئی تو سوال یہ اٹھا کیا ایسی نفرت والی سیاست کو بنگال خبول کر پائے گا یا خبول کرے گا لیکن دوسری طرف دوسری طرف نندی گرام میں وہ تصویر دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر بھگوا رنگ کس طرح سے چڑھ رہا ہے اس پر اب چرچہ تیز ہو گئی ایسا اس لیے کیونکہ بھگوا آندھی کے سامنے کہیں نہ کہیں اب ٹی ایم سی کو ایسا لگنے لگا کہ شاید ان کا قلعہ اڑنے والا ہے اسے لیے تو شاید دیدی پہنچ جاتی ہیں نندی گرام اور آج سے وہاں پر ڈیڑا جمع لیتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھگوا آندھی کو اگر سمحالنا ہے تو دیدی وہاں پر پہنچیں گی بیٹھیں گی تو شاید کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا آسان کیا ہو پائے گا کیونکہ دیدی کی گھوراہت تو تب بھی نظر آنے لگی تھی جب انہوں نے فون کر کے اس بات کو ایک کارکرتہ جو بی جے پی کا کارکرتہ ہے اس کو بتانے کی کوشش کی تو یہی سمجھنے کی کوشش ہوگی وندے ماترم میں کدراصل بنگال کی سیاست میں زہر گھولنے کی یعنی نفرت فیلانے کی سیاست کے ساتھ ساتھ یہ بھگوا آندھی میں ڈرے ٹی ایم سی کے کنبے میں اس کا کیا پرباہ ہو پڑتا ہے تو شروع کرتے ہیں وندے ماترم تو دیکھیں سیاست کے معنیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بنگال کے سیاست کو اگر سمجھنا ہے تو بنگال کے سیاست میں دراصل وہ تصویر دکھی کہ یہاں نفرت فیلانے کی آندھی زور نہیں مار پاتی اور کچھ ایسا ہی تو ہوا ہیدر آبادی بھائی جان کو ایسا لگا کہ بیہار میں انہوں نے پانچ سیٹے کیا جیت لی اب تو بس راستری پارٹی کی طرف وہ اب کسی بھی راج میں جائیں گے اور ان کا کنبہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا لیکن کیا اتنا آسان تھا بنگال میں اسی کوشش میں تو بنگال پہنچے ہاتھ ملانی کی کوششیں کی گلے لگنے کی کوششیں کی لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو بھائی جان گائب ہو گئے بھائی جان گائب ہو گئے ڈیر سو دنوں بعد پھر سے بھائی جان کو بنگال یاد آیا اور ان کو لگا کہ ان کا کنبہ یہاں پر ایک بار پھر سے وہ ایک کٹھا کر سکتے ہیں یعنی اس سرزمی پر پھر سے اپنے وجود کو تلاش سکتے ہیں اور اس لیے نفرت کی سیاست میں نفرت کی سیاست میں اول رہنے والے بھائی جان نے ہیدر آبادی بھائی جان نے آج جو تقریریں پیش کی ہیں اس میں صرف اور صرف زہر اگلا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب اپنے دم پر دراصل یہاں پہ بھی جو ہے نا اس نفرت کی سیاست سے اپنے وجود کو وہ بڑا بنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحمن الرحیم پنگال کی مکہ منتری نے یہ کہی دیا چندی پاس پڑا انہوں نے جاڑا ہندو موسلمان کور چین تا در آمی پولیس کار بولی شنے لہا کون آم یوں ہندو گھرے میں ہندو کٹ کھلتے جاویں پی ایم سی ہم سے بولتی کہ ہم گتار ہیں میں گتار ہوں میں گتار ہوں تا بولتے تیرو مول کانگریشت سب چوڑ آمی چوڑ ٹی ایم سی کا مانتا کا اوٹر موڑی کے گوڑ میں بائٹھے چھائے پیدا ہاں ہائی در آمد تکے لوگ آئی شاتے جوٹلو اوی شوہیتان بھائی چھتران تا دیر کتا ہے بھوٹ دے بیننا تا لیکن تو این ارسی این پیر کون شوائی که دھاککا دی تا ڈی دے بے اس جمانے میں زمیندار تھی ار انگریش تھی وہ تو زمیندار انگریش چلے گے اپنے زمیندار آگے ایک زمیندار ٹی ایم سی ایک زمیندار بھوٹی ایک زمیندار کانگریش ایک زمیندار لیفت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی 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 آر چندی پاٹ کھڑو میں صور فاتحہ پڑتا ہوں جو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منجر خدا ہوتا ہے شہر بھگوہ کی اڑاں بھائی جان جب بھنگال کی مکہ منتری کہہ یہ کہ میں ہندو براہمان ہوں تو بتا ہم نہ جائیں گے پھر ہیدرابا دی دادا آیا زہر کی لہر لائیا مرندر موڈی کہیں کہ میں ہندو نیسٹلس ہوں تو بتا بھی ہم کہاں جائیں گے بنگال میں اویسی کا پلان چننا بنگال میں کن خلاف برپا کریں گے بنگال میں تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ جنابی جنگ میں ہیدر آباد کا شیر آیا ہے لیکن بنگال میں بھیگی بلی بن بیٹھا ہے بنگال میں بھگوا کی اڑھان نے ہیدر آبادی بھائی جان کے ہوش اڑھا دیئے ہیں بھائی جان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کریں تو کریں کیا لہٰذا بنگال کے مسلمانوں کو برگلانے کے لیے ہندو مسلم کا اپنا پرانا نفرت والا زہر والا کارڈ کھیل رہے ہیں اور ان تینوں پارٹیز نے آپ سے اوٹ لے کر یہ کہا کہ ہم ہندو طوا کو روکیں گے ہم آپ کا ڈیولپمنٹ کریں گے ہم آپ سے انصاف کریں گے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگال کے دلیتوں کو اور خاص طور سے مسلم اقلیت کو نہ انصاف ملا نہ ان کا ڈیولپمنٹ ہوا نہ یہ لوگ بنگال میں ہندو طوا کی تیزیب کو یا اس کے پولٹیکل غلبے کو روک سکے یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہندو طوا آج بنگال میں آگے وڑھ رہا ہے دیش کے جانے مانے نیتا اگر ایشورت ہی آراد نہ کرتے ہیں تو زہر کی کھیتی کرنے والے ازدودین اویسی کو برداشت نہیں ہوتا جب صرف علپسنکھکوں کی باتیں ہوتی تھیں تب ازدودین اویسی کو سیکلرزم کی یاد نہیں آتی تھی لیکن آج جب بھگوا کی لہر میں سب رنگ رہے ہیں یا رنگنے کو مجبور ہو رہے ہیں تو بھڑکاؤ بھائی جان کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ وہ بنگال کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں بنگال کی مکہ منطری نے یہ کہہ دیا چندی پاٹ پڑا انہوں نے پڑھانا چندی پاٹ پڑا تو دلی کا چیف انسٹر بولا کہ میں ہنمان بھگ ہوں راہول گاندی پریان کا گاندی بھی اپنے آپ کو بھگ دکانے کے لیے مندر مندر جاتے ہیں اس میں کوئی طرح نہیں ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سکولرزم ہے پشم بنگال میں بھگوا کی لہر ہے اور وہیسی کو لگتا ہے کہ وہی اکیلے مسلمانوں کے رہنما بچے ہیں جو انہیں ان کا حق دلا سکتے ہیں دراصل بنگال کے مسلمانوں کو ستر سالوں تک دھوکا ملتا رہا اور اب ایک اور کردار ان کے ووٹوں کی خاطر نفرت کی سیاست کر رہا ہے پشم بنگال میں محض دو سیٹوں پر چناؤوی جنگ لڑنے کے لیے اترے عزت الدین اویسی نے مرشید آباد کے مسلمان ووٹروں کو چنا نظر میں دھلت بھی ہیں اس لیے زبان اور سیاسی پوسٹر میں امبیڑ کر بھی ہیں سمویدھان کی دعائی بھی ہے لیکن سیکولرزم کا پارٹ پڑھانے والے اویسی خود کمیونل بن جاتے ہیں کہ جب ممتہ بینر جی چنڈی پارٹ پر سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ اِس جلسے کو ختم کریں گے سور فاتحہ پڑھ کے پڑھیں گے میرے ساتھ پورے پڑھیں گے پورے پڑھیں گے پڑھیں گے نا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستعین اے دن الصراط المستقیم صراط اللزین انمتا علیہم غیر المغدوب علیہم مالک یوم الدین اس بیچے ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے بیہار کے نالندہ سے بیہار کے نالندہ میں بھیڑ نے بھاری بوال کیا ہے پولیس تھانے میں بوال کیا ہے کافی زیادہ آکروشت ہیں یہ کیونکہ مٹھائی کے دکان میں ایک ٹرک گھوس گیا جس کے بعد سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایس پی سمیت وہاں پہ پولیس کرمی بھی موجود ہیں ابھی جو ناراضگی ہے جو گصہ ہے بیہار کے نالندہ سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر آکروشت بھیڑ نے جمکر ہنگامہ کیا ہے تو بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں بیہار کے نالندہ سے دیکھیں آگزنی کی یہ تصویریں واپس دراصل اب بنگال کی سیاست کی بات کریں کیونکہ بنگال کی سیاست میں مسلم جو ہے نا وہ تسٹی کرن کا مدہ ہمیشہ سے رہا ہے قریب تیس فیزدی آبادی مسلم ووٹروں کی ہے اور مسلم ووٹروں کو لے کر لگاتار پچھلے ستر سالوں سے سیاست نے صرف اور صرف اس کا استعمال کیا ان کو لگا کی ستہ کے رسوخ کے لیے ان کا سہارا لینا ضروری ہے اور ان کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس بار دراصل اس ستہ میں رہنے کے لیے اور ستہ کی گلیارے میں اپنا قد بڑا کرنے کے لیے نفرت کی سیاست جو ہے اپنے چرم پر ہے اور اسی کڑی میں اوویسی صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں اسی نفرت کا ہی سہارا لیا دراصل اوویسی صاحب کو نا صرف دیدی کے فتوہ کرنے سے کلمہ پڑھنے سے گریز ہے پریشانی ہے ساتھی سا دیدی کے چنڈی پاٹ کرنے سے بھی اعتراض ہے کیونکہ ڈر بھگوا کا ہے بھگوا آندھی کا ہے سیاست کی یہ پورانی کہانی ہے صرف وچار دھارا پر نہیں بلکہ فرقہ پرستے کے ذریعے بھی ووٹ کا پولارائزیشن کیا جاتا ہے اور آستھا میں ڈوبی ہندوستانی عوام پر یہ فارمولا اکثر کام بھی آ جاتا ہے ان تینوں کرداروں کو دیکھئے بنگال میں یہ کردار مسلم ووٹ بینک کی سیاست کر رہے ہیں ابباس صدقی فرفرا شریف کی پیٹ زادہ ہیں مولانا جرجس محضبی تقریریں کرتے ہیں اور آسددین و ویسی دیش میں خود مسلمانوں کا رہنما مانتے ہیں شب کچھ تو دھوکہ ہو گیا اگر یہاں سے آپ کی ممتہ جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیہ چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پا ہو گیا ایک بچہ جس کا نام مسلمان ہے وہ کسی مندر میں جا کر پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے بتائیے آپ اگر کوئی گوشت رکھتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے نفرت پہلا دی کوئی اگر مسلمان ہے تو اس کو کہا جاتا جہادی ہے جیسے جیسے پچپ بنگال پر گیروہ رنگ چڑھ رہا ہے ویسے ویسے چناوی جنگ میں نفرت کی پچکاریاں اور تیزی سے چل رہی ہیں لیکن یہاں مسلمانوں پر رہنمائی کرنے کی جنگ بھی چل رہی ہے اوویسی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں اب باس چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت رہے اور مولانا جرجس کو قبول نہیں ہے کہ مسلمان موڈی کو یاد بھی کرے یہی بجہ ہے کہ اوویسی پورے بنگال میں چناو لڑنے کے لیے آئے تھے آج محض دو سیچوں پر ہی چناو لڑنے کی گھوشنا کرتے ہیں اور ان کے تقرید مسلمانوں کے مند میں ڈر پیدا کر ووٹ حاصل کرنے کی ہے جب بنگال کی مکہ منتری کہہ رہے کہ میں ہندو برہمان ہوں تو بتا ہم کہا جائیں گے پھر کہ یہ ڈیورسٹی ہے یہ پولائزم ہے یہ سکولائزم ہے یہ لیٹرٹی ہے یہ ایک والا کی اجسٹس ہے کہ ایک مکہ منتری کہہ رہے کہ میں ہندو برہمان ہوں تو پھر ہاں پر ہم کہا جائیں گے بتاؤ دراصل یہ ویسیک سیاست کا حصہ ہے مسلمانوں کو ڈرانا ڈھمکانا خوف دکھانا اور ووٹ حاصل کرنا یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی مسلمانوں کی نظر میں ویلین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بنگلہ دیش نریندر موڈی گئے کل جا کر بول دیا کل جا کر نریندر ہمارے پردھان منتری نے کہا کہ میں نے بھی ستیاغرہ کیا تھا بنگلہ دیش کیا بات ہے دیکھو ہم کو نہیں معلوم تھا پرائی منسٹر کہ آپ نے ستیاغرہ کیا تھا جو آپ کے بارے میں کتاب لکھے اس میں تو کئی نہیں ملا کہ آپ نے بنگلہ دیش کے لئے ستیاغرہ کیا تھا مگر موڈی جی بول دیا مگر موڈی جی اگر آپ نے بنگلہ دیش کے لئے ستیاغرہ کیا تو مرشید آباد کے بسنے والے مسلم اخلیت کو آپ بنگلہ دیشی کیوں بولتے ہیں بولتے ہیں نا دیمت بھی بولتے ہیں مگر بنگلہ دیش کو بنانے کے لئے آپ نے ستیاغرہ کیا تو ہم کو کیوں گالی دے رہے پھر آپ بنگلہ کی سیاست میں زمین تیار کرنے آئے اسدودی نوویسی کو پتا ہے کہ ان کے لئے بانگلہ بھاشی مسلمانوں کو اپنی اردو تقریروں سے اپنے پالے میں کر پانا مشکل ہے لہذا وہ مسلمانوں کی آنکھوں پر ڈر اور نفرت کا چشمہ پہنا کر اور زہر سے بنگالے زمین کو کھیچ کر اپنی سیاسی فصل اگانے کی کوشش میں لگے ہیں میڈم چیف منسٹر کچھ نہیں بتا سکتی ہیں میڈم چیف منسٹر کیا دکھاتی ہیں مسلمانوں کے عید کے دن آ کر سر پہ اپنے پلے سر پہ اوڑ کے ایسا دعا کر دیں اور آپ کو آیا کیا کر دیں اوہ اسے پیٹ بھڑتا اسے نوکری ملتی بچوں کو سکول ملتا اسپتال ملتا پولیس سے ظلم کا خاتمہ ہوتا مر یہ ان کا ڈراما سر پہ اوڑو ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر یہ ناٹا کھے یہ ناٹا کب تک چلتا رہے گا ممتا نے مسلم تشکرن کے ذریعے بنگال کے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کیا مسلم سمودائے کے لیے کئی یوجنائے بھی چروکی کئی طرح سے سرکاری فنڈ بھی دیئے لیکن آج بھی بنگال میں مسلمانوں کی بدحالی کیا روپ لگتے ہیں اور یہی وہ گیپ ہے جہاں اسدودین اوویسی جیسے نیتا کو بنگال میں اینٹرے کرنے کا موقع مل جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ہندو برامان ہوں اور میں بولتے جاؤں گی نہیں دیدی موڈی اور آپ دونوں سگے بھائی بھائی یہ ممتا بینر جی کو دیدی بولتے ان کو دادا بولتے بات نندیگرام اور نندیگرام کے سیاست کی کریں گے لیکن اسے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نندیگرام کو لے کر ہی اہم خبر ہے کیونکہ تیس مارچ کو نندیگرام میں امید شاہ اور ممتا بینر جی آمنے سامنے ہوں گے یعنی تیس مارچ کو تیس مارچ کو امید شاہ بھی نندیگرام پہنچ رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں تیس مارچ کو ممتا دیدی بھی نندیگرام میں تو موجود ہے وہ نندیگرام میں آج موجود ہو چکے اور اگلے پاس دن نندیگرام میں دیدی کو رہنا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ تیس مارچ کو امید شاہ اور ممتا بینر جی آمنے سامنے ہوگی کل آٹھ ریلیاں کریں گے آٹھ جن سبھاؤں میں ممتہ دیدی رہیں گے دوسری طرف امید شاہ او دن روڈ شو کریں گے آپ کو بتا دے کہ دوسری چرد میں ایک اپریل کو ایک اپریل کو نندی گرام میں جو سنگرام چل رہا ہے مہا سنگرام چل رہا ہے اس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اس سے پہلے ہی ایک طرف دیدی وہاں پہ دیڑا ڈال چکی ہے تو دوسری طرف امید شاہ وہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں تو دیکھیں امید شاہ وہاں پہنچنے والے ہیں نندی گرام میں دیدی پہلے دیڑا ڈال چکی ہے لیکن نندی گرام پر ہی سب کی نگاہیں ہیں کیونکہ پہلی چرد کا مدان ہو گیا دوسرے چرد میں سب سے خاص اگر جگہ کوئی ہے تو وہ ہے نندی گرام ایسا اس لئے بھی ہے کیونکہ وہاں پر بھگوہ دھاری لگاتار جو بڑے چہرے ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں یعنی بھگوہ رنگ وہاں پہ چڑھنے لگا ہے اور دیدی کو اس بات کا حساس ہو گیا اس لئے دیدی بھی وہاں پر اب ڈیڑا ڈال کے بیٹھ چکی ہے ایسے میں دیدی کے لئے چنوٹی بہت بڑی تب ہو جاتی ہے جب یہ آپ کو پتا ہو کہ نندیگرام ہندو باہل سیٹ ہے اور ہندو باہل سیٹ ہونے کی وجہ سے لگاتار جو تشٹی کرن کی سیاست دیدی کرتی رہی ہیں بھلے ہی اب وہ پراروب بدلنا چاہتی ہے اور آستا کا ایک سناتر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہے اس کو بڑی چنوٹی تب ملتی ہے جب بھگوہ دھاری بڑے چہرے لگاتار نندیگرام میں وہاں پر پہنچیں گے ان کے سامنے رہیں گے ایسے میں ان کے لئے یہ راہ اتنی آسان نہیں ہونے والی ہے ترجمہ 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 جا جا سردام 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 موسیقی 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 بیجے پی کو دو مئی کا انتظار نہیں ہے کیونکہ بیجے پی کی مانے تو اس کے نیتا جان چکے ہیں کہ اصلی کھیلا تو شروع ہو چکا ہے اور اس کی شروعات تو نندیگرام سے ہوگی جب نندیگرام سے زیدی سیاسی بوریا بستر سمیٹ کر ریٹارمنٹ کی دنیا میں جا پہنچیں گی ڈانڈیگرام ہمارے لئے ایک سیٹ ہے میں نندیگرام کے مدداتاو کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنگال کے اندر پریورتن اگر کرنا ہے تو بنگال کی دو سو سٹوں نے پریورتن کرنا پڑے گا نندیگرام اکلہ ہی کر دے تو بنگال کے اندر اپنے آپ پریورتن ہو جائے گا پہلے چرن کا مددان ہو چکا ہے اب ایک اپریل کو ننڈی گرام میں ووٹنگ ہونی ہے جہاں دیدی کی سیاسی قسمت داؤں پر لگی ہے لیکن بی جے پی نیتاؤں کو دیکھ کر ستاف سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہ دیدی کی ہار تیم آن چکے ہیں جیت کی خماری چڑھنے لگی ہے اب تو ہولی پر بی جے پی نیتاؤں خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں بی جے پی نے بنگال میں بھگوہ رنگ اُڑیل دیا ہے بی جے پی بریگٹ کے بھگوہ دھاری باری باری سے ننڈی گرام پہنچ رہے ہیں پورا ننڈی گرام گیروہ ہو چکا ہے جو سیدھے طور پر دیدی کے دوشتری کرل پر بڑا پراہار مانا جا رہا ہے بھارت کے اندر ہر بیگٹی ہر ناغری رام کے ساتھ جڑ کر کے گورو کے مبھوٹی میں سوس کرتا ہے لیکن رام کا بیروت ممتہ دیدی بنگال کی دھرتی پر کرتی ہے کہتی ہے جے سری رام کا نعرہ مت پگاؤ کیا آپ لوگ ممتہ دیدی کی بھاؤں سے سیمت ہیں دو دو ہاتھ پنا کر کے میرے ساتھ بولیں گے جے جے سری رام پی ایم سی کی سرکار کا لوگ کلیان میں جن کلیان میں جنتا کے ہیتوں پر کوئی دھیان نہیں ہے ممتہ دیدی اس پہ کوئی روچی دی لیتی ان کا بکاس میں کوئی روچی نہیں بھگوہ ٹولی کے پرہار سے دیدی اتنی پریشان ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اپنے سیاسی کلے کو بھگوہ دھاریوں سے بچانے کے لیے دیدی خود ننڈگرام میں دیرہ ڈال کر بیٹ گئی ہیں گلی گلی میں جا کر ووٹ مانگ رہی ہیں یہ وہی دیدی ہیں جو رام نام سے بیر رکھتی تھی لیکن اب چنڈی پاٹ کر رہی ہیں اور سیا رام بھی جپ رہی ہیں لگے ہاتھوں ہندوٹ پاٹری کے بھگوہ دھاریوں کو ہندوٹ گیان بھی دیتی نظر آ رہی ہیں جو رائے ہیں ہندو مسلمان کچھین تا دیر آمی پولیس کار بولیسون ایڑا کون آمی یو ہندو گھرے ری مے آمار ساتے ہندو کٹ کھلتے جاوین نا آمار ساتے ہندو کٹ کھلتے گئے آگے بولون اپنے نیجے بھالو ہندو کن ہندو دھارمین آد طورت مانوس کے بھالو باشا ہندو دھارم دکار ہندو دھارم دکار نمدوس کچیے ہندو درم مارے رکھا کھا دی یہ وہی دیدی ہے جو دوشٹری کرن کے لیے رام نام سے بیر کرتی رہی ہے یہ وہی دیدی ہے جو دوشٹری کرن کے لیے ایک سمودائی پر تحفوں کی برسات کرتی رہی ہے لیکن دیدی کا ایک کھیلا اب اُلٹا پڑتا نظر آ رہا ہے بنگال میں ہاشی پر گئے ہندو دیدی سے اس قدر نراز ہو چکے ہیں کہ اس بار چناؤں میں سبق سکھا کر ہی رہیں گے ایسا دعوی بیچ پی خوب کر رہی ہے بنگال کے ہر مک سے ایک ہی آواز آ رہی ہے دو مائی دیدی جاتھے دو مائی دیدی جاتھے آشول پریبرتوں اچھے دو کام جرور ہوں گے بنگال پھر سے سونار بنگال بنے گا اور ٹی ایم سی کے ان گنڈوں کو جو لوگ آج ابھیوستار آراجکتہ کے پریائی بنے ہوئے ہیں کانون اپنے سکنجے میں لے کر کے ویسے ہی کاروائی کرنا پرارم کرے گا جیسے اتر پردیس کے اندر گنڈوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے بیچ پی کی بھگوہ برگیڈ میدان میں اُتر گئی ہے دیدی اس قدر گھبرائی ہوئی ہے کہ انہیں لگنے لگا ہے کہ کئی نندی گرام کسی بھی وہ ہار نہ جائیں اسی لیے دیدی نندی گرام میں سناتن سادھنا بھی کر رہی ہے اور اب وہ ہولی ملن کارکرم ہری بول کا جاپ بھی کر رہی ہے آخر ممتہ بنرجی کا یہ ہرتے پریبرتن کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے بیجے پی کی بھگوہ دھاری فوج کے سورما کون ہے جنہوں نے نندی گرام پہنچ کر دیدی پر اتنے پرہار کیے کہ یہ ممتہ بنرجی کو پورے بنگال کو چھوڑ کر اپنی سیٹ بچانے کے لیے نندی گرام میں پوری طاقت لگانی پڑ رہی ہے بھگوہ پریگیٹ کے سب سے بڑے یودھا نریندر مودی اس کے بعد امیت شاہ, یوگی ادتنات, جے پی نڈڈا, شیورا سنگھ چہان کیلاش ویجیورگیے, سمرتی رانی انہوں نے بنگال میں جا کر ممتہ راج کی پول کھول دی اور دیدی کے توشتری کرن پر حملہ بول دیا جسے ممتہ بنرجی کے کھیمے میں ہہاکار مچ گیا اب پورا بنگال پول رہا ہے دیدی کی سطح اب چول بینا میں تو سناوں کے پہلے سے کر رہا ہوں کہ دو سو سٹے آئے گی آپ لوگ کئی بار میری بات مانتے نہیں ہیں مگر میں بتاتا ہوں دو سو سے زیادہ سٹے آئے گی کیونکہ جب ہم پرچار میں جاتے ہیں جب سہنگھٹن کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں بنگال کی جنتہ کے جو ادھار ہوتے ہیں بنگال کی جنتہ کی جو باونائے ہوتی ہیں ان کی سمویدنائے ہوتی ہیں وہ ہمیں سپرس کتی اور اس سے معلوم پڑتا ہے بنگال کی جنتہ تست ہے سبھی وادے ماں ماتنگ مانوس کے کھوکلے سابیت ہوئے ہیں اور بنگال کے اندر پونہ چمپونہ پریورتن ہونے جاتے ہیں بی جے پی میں خوشی کی لہر ہے پہلے چرن میں بوٹنگ سے دیدی کھیمے میں بہکلا ہٹ ہے اس کا اثر دیکھئے لندگرام میں ہولی کے جشن میں بی جے پی کارکرتا جھوم رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چورہ ہے نندگرام کا اور یہاں پر یہ ساری کے ساری مہیلہ ہیں اس وقت ہولی کے رنگوں میں ڈوبی ہوئے ہیں اور رنگ بھی بھگوہا تو یہ رنگ ہے ہولی کے جو اس وقت چناؤ کے رنگوں میں مل چکے ہیں یہ راجے تو ہمراہ بہت خوش ہے بہت آنند ہے یہ دورنیتی گوستہ سرکار کے ہے یہ تو ایک دم توڑ دیا نا نندگرام میں اس طرح کی تصویریں تب آ رہی ہیں جب ممتہ بنرجی خود نندگرام میں پہنچ کر اپنے توشٹک کرن والے چہرے پر نکاب ڈال رہی ہیں لیکن کھیلا تو اب ہو کر رہے گا کیونکہ نندگرام نے ٹھان لیا ہے کہ گیروہ رنگ میں نندگرام رنگ کر رہے گا جے جے سری رام جے جے سری رام یہ بنگال کی آواز جو بھاک کے اندر کبھی بھاکتیاں دولن کا کارن بنی تھی کبھی دیس کے سوادین ترکان دولن بنی تھی کبھی کسمیر کو بچانے کی آواز بنی تھی آج و بنگال کی آواز کو ٹی ایم سی نے بنگال کے اندر ہی دفن کرنے کا کام کیا ہے اور اس کو بھارنے کے لیے سوویند و دکاری جیسے یواؤ نے انگڑائی لی ہے اور اس نے بھائیو بینو ہم سب کو اس ابھیان کے ساتھ جڑنا ہوگا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جو سوی را ننو دن سوالتا مو دی مو دی مو دی اور وندہ ماترہ میں اس وقت کی جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں مہاراشتھ میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے یہ ایم خبر ہائی لیول میٹنگ کے بعد مکہ منچی اودف تھاکرے کا یہ آدیش ہے لوگ ڈاؤن جیسی پابندیوں کے لیے تیار رہے جنتا یہ کہا ہے اودف تھاکرے نے آج رات سے مہاراشتھ میں لگنے والا ہے نائٹ کرفیو رات آٹھ بجے سے سبح ساتھ بجے تک مالس اور دکانیں تمام چیزیں بند رہیں گی لوگوں کی آواجہ ہی بند رہے گی اس کے علاوہ اگر اسثتی بچ سے بتر ہوتی ہے تو پھر لوگ لانگ ٹاؤن کے لیے تیار رہے تو وندہ ماترم میں آج کے لیے بس اتنا ہے لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے زی ہندوستان موسیقی موسیقی